موسیقی بلوچستان کے زلہ قلات میں دہشت گردوں کی فائرنگ پولیس اور لیویس کے اہلکاروں سمیت دس افراد جانبہ حق ایسیس بی قلات دوستین دشتی کا کہنا ہے فائرنگ سے پولیس کا سب انسپیکٹر چار لیویس اہلکار اور پانچ شہری جانبہ حق ہوئے فائرنگ کے بعد ملزمان فرار علاقے میں سرچ آپریشن جاری دہشت گردوں نے بولان میں دوزان ریلوے پل کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا بلوچستان سے پنجاب اور سندھ کے لیے ریل سرویس موطل پولیس کے مطابق واقعے کے بعد مقامی انتظامی اور ریلوے حکام موقع پر پہنچ گئے امدادی کارروائیاں جاری بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ بارہ دہشت گرد جہنم واصل دہشت گردوں نے پچیس اور چھبیس اگست کی رات بلوچستان میں متعدد جگہوں پر بس دلانہ حملے کیے تھے فورسز دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم موسیٰ خیل میں دہشت گردی پر صدر کی شدید مضمت آصف زرداری کا کہنا تھا دہشت گرد ملک اور قوم اور انسانیت کے دشمن ہیں معصوم شہریوں کی انسانیت سوز قتل میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف نے دہشت گردی کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا اسی بھی قسم کی دہشت گردی قبول نہیں وزیراعظم کا موسیٰ خیل واقع کی فوری تحقیقات کا حکم وزیراعظم ملوچستان صرف راز بکٹی وزیراعظم داخلہ محسن نقوی گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیراعظم پنجاب مریم نواز کا بھی دہشت گرد کاروائیوں پر اظہار مضمت پنجاب میں پاور شیرنگ پر نون لیک اور پیپلز پارٹی میں اختلافات برقرار دونوں دھڑوں کے مذاکرات بے نتیجہ ختم ذرائقہ کہنا ہے پیپلز پارٹی نے انتظامی امور اور ترقیاتی منصوبوں میں حصہ مانگا معاملات کے حل کے لیے دونوں جماعتوں کا سب کمیٹی بنانے پر اتفاق پیپی رہنما حسن مرتضی کہتے ہیں کہ لائن آرڈر اور مہنگائی پر بات چیت کی گئی بجلی کی قیمت میں دیا گیا ریلیف عوام کے لیے نہیں پینتالیس ارب روپے تشہیری موہم پر خرچ کیے جا رہے ہیں وزیراعظم پنجاب عظمہ بخاری کا ردعمل کہتی ہیں ہارے ہوئے شخص کو پنجاب میں ترقی کیوں نظر نہیں آتی کچھے کے ڈاکو باز نہ آئے کند کوٹ کے تین محنت کش اور ایک سجاول کا رہائشی اغواہ کر لیا اغواہ ہونے والے بحید نادر اور راشد سکھر کے رہائشی اور نیچی کمپنی کے ملازم تھے مغویوں کی ویڈیو جاری ڈاکو نے سجاول کے شہری کا رہائی کے لیے چالیس لاکھ روپے تاوان مانگ لیا یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی بندش کا متوقع فیصلہ چار ہزار سے زائد یوٹیلیٹی سٹورز بند ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین سڑکوں پر نکل آئے احتجاج کے لیے شہر اقتدار پہنچنے لگے ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا خاردار تاری لگا دی گئیں ملازمین کا کہنا ہے حکومتی فیصلہ واپس ہونے تک احتجاج جاری رہے گا ملک بھر میں نمازہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا چہلم آج مذہبی عقیدت و احترام سے بنایا جا رہا ہے پنجاب اور سندھ کے کئی شہروں میں ماتمی جلوز برامت ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الٹ تراسی سمیت سندھ کے مختلف ازلا میں موبائل فون سارویس بند سندھ میں ڈبل سواری پر پابندی آئید حضرت داتا گنچ بکش علیہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے نو سو اکیاسی میں ارس کا آخری روز ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری لنگر کا وسیع انتظام دودھ کی سبیلوں پر عوام کا رش سیکیورٹی کے سخت انتظامات لہور میں آج مقامی تعتیل وزیر داخلہ موسی نقوی کی مزار پر حاضری فاتح خانے کی بھارت نے شیخ حسینہ کٹ پتلی حکومت گرانے کا غصہ بنگالی عوام پر نکال دیا ڈیم سے پانی چھوڑ کر گیارہ ازلا کو ٹبو دیا سڑکیں سکول رابطہ پل کئی گھر بہ گئے مختلف واقعات میں مرنے والوں کی تعداد بیس سے زائد ہو گئی پچاس لاکھ افراد متاثر تین لاکھ متاثرین محفوظ مقام پر منتقل پینی چاند پور نواکلی لکشمی پور چٹا گونگ کوملہ کاکس بازار مولوی بازار اور براہمن باریا کے ازلا میں زندگی موتل ملک کے متعدد شہر مونسون بارشوں کے طاقتور سسٹم کی ضد میں محکمہ موسمیات کے مطابق منجاب سنھ کے پی اور بلوچستان میں بارش کا امکان شہر قائد میں مونسون سسٹم کل داخل ہوگا کراچی میں رین ایمرجنسی نافذ انتظامیہ الڈ سندھ کے علاقوں تھرپارکر مٹھی امرکوٹ اسلام کوٹ ننگن پارکر میں بادل جم کر برسے سندھ میں بارشوں کا سلسلہ آج سے اکتیس اگست تک جاری رہے گا لوردیر میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش بلوچستان کے متعدد ازلا میں بارش متوقع مونسون بارشوں نے سندھ اور پنجاب میں سلاوی صورتحال پیدا کر دی سیون میں ہزاروں اکڑا رازی زیرعاب آگئی سینکڑوں گھر متاثر شہری نقل مکانی پر مجبور روچھان میں کچھے مکانات سیلاب میں بہ گئے وسی پہ مانے پر فصل اتباع جعفر آباد میں چھ سالہ بچہ سلاوی پانی میں ڈوب کر جاں بھاک گلگت بلتستان میں لینڈ سلائڈنگ سے متاثرہ شگرز کردو شہرہ کی تعمیر نو کا کام جارے قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا اسلامباد کے بلدیاتی انتخابات کے نظام میں تبدیلی کے لیے قانون سازی کا فیصلہ متوقع اسلامباد کیپٹل ٹیلٹری لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل ایوان میں پیش کیا جائے گا ٹیلی کمیونکیشن ایپلٹریبنل کے قیام کے بل پر قائمہ کمیٹی کی ریپورٹ پیش کی جائے گی قومی اقتصادی کاؤنسل کی سالانہ ریپورٹ کی منظوری بھی ایجنڈے کا حصہ اسرائیلی فوج کی غزہ میں جارہیت کو نکیل نہ ڈالی جا سکی وستی غزہ شمالی مغربی خان یونی ازدیر البلا جبالیہ میں سہونی فوج کے عملے جاری مزید پچھتر فلسطینی لکمہ اجل متعدد زخمی عورت و بچوں سمیہ جنگ میں شہدہ کی تعداد چالیس ہزار چارسو دس سے تجاوز کر گئی آہرہ میں غزہ جنگ بندی مذاکرات کسی معاہدے کے بغیر ہی ختم مصری سیکیورٹی ذراع کے مطابق حماس اور اسرائیل نے سالسوں کے متعدد تجاویز پر اتفاق نہیں کیا ڈیبلیو اے چو نے غزہ کی وزارت صحت کو پولیو ویکسین کی بارہ لاکھ خورا کے مہیا کر دیں یونی سیف کے مطابق ویکسینیشن کے لیے غزہ میں سات روزہ جنگ بندی ضروری ہے جنگ بندی مذاکرات کے بے نتیجہ اختتام کے دوران ہی اسرائیل اور حزباللہ کے ایک دوسرے پر تابر توڑ حملے حزباللہ نے تین سو سے زائد مزائل اور ڈرون داگ دیئے ایک سہونی فوجی حلاق دو زخمی حملوں میں تل عبیب اور دیگر اسرائیلی شہروں کو نشانہ بنایا گیا اسرائیل میں ہنگامی صورتحال ایک دوسرے پر حملوں کے بعد حزباللہ اور اسرائیل کا کشیدگی نہ بڑھانے کا پیغام عرب میڈیا کے مطابق متحارب فریقین نے سالسوں کے ذریعے کشیدگی کو مزید نہ بڑھانے کا پیغام دیا ہے سیکھ پری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریز کی بھی اسرائیل اور حزباللہ سے کشیدگی کم کرنے کی اپیر امریکی صدارتی لیکشن میں کملہ ہیریس کی مقبولیت پڑھنے لگی فیرلی ڈیکینسن یونیورسٹی کے تازہ سروے میں کملہ ہیریس کو ڈونالڈ ٹرمپ پر سات پوائنٹس کی برطری حاصل ہے نیشنل سروے میں کملہ ہیریس کو پچاس پیصد اور ڈونالڈ ٹرمپ کو تینٹالیس پیصد بوٹرز کی حمایت حاصل ہے سادر شمالی کوریا کیم جونگ ان کا خودخوش ڈرون کی پیداوار بڑھانے کا حکوم کہتے ہیں پانی کی اندر حملہ کرنے والے خودخوش ڈرون بھی تیار کیے جائیں کیم جونگ ان نے شمالی کوریا کے ڈرون انسٹیٹیوٹ کا دورہ کیا انہوں نے خودخوش ڈرون کے اہداف کو شناکت کرنے اور تباہ کرنے کے کامیاب تجربے کا مشاہدہ کیا موسیقی